بخاری مسلم میں وہ جو لمبی حدیث ہے جو نبی الاسلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے ایلہ کیا تھا ایک مہینے کے لیے گھر کی چھت پر شفٹ ہوئے سیدنا عمر ملنے گئے تو نبی الاسلام کی اوپر کرتا بھی نہیں تھا صرف تامت تھی اور آپ ایک خجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اٹھے تو کمر مبارک پر چٹائی کے نشان تھے سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسروں کسرہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے آپ کی یہ حالت ہے تو آپ نے فرمایا اے عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھولی کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ کیسروں کسرہ یعنی رومنز اور پرشینز کے جو حاکم ہیں بادشاہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت حضرت عمر کو جب یہ بات نبی الاسلام کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھولی تو بادشاہ لوگ تو پھر کسی کھاتے میں نہیں لیکن پھر جناب حضرت عمر کی پھر ایسی حقیقت کھولی دنیا کی ان پہ نہ حرام کھایا ہے نہ کسی کو کھانے دی حضرت ابو بکر کی للائیت آپ دیکھیں پوری زندگی جس بندے کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو ذینی ٹینشن رہی ہے وہ حضرت عمر ہے آپ جتنی حدیث اٹھا گے دیکھیں حضرت ابو بکر کے ساتھ ہمیشہ اختلاف رہے حضرت عمر نے کیا ہے وہ بخاری مسلم میں نہیں آتا صحیح بخاری میں وہ مشہور حدیث ہے جس پہ وہ آیات نازل ہوئی تھی وہاں پہ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ فلان قبیلے کا امیر فلان کو مقرر کریں کیونکہ وہ نیو مسلم قبیلہ تھا نبیل اسلام کی عادت تھی کہ آپ کوئی بھی نیو مسلم ہوتا تھا نہ اس قبیلے کا ایک امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں اس سے کمیونکیٹ کر کے تو قبیلے تک بات پہنچے حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ فلان مندہ زیادہ بہتر ہے اس پہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہو بس اسی چپ کلش میں آوازیں بلند ہوئیں لیکن آوازیں وہاں بلند ہوئیں جو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے رسپیکٹیبل پرسنیل کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن نازل ہو گیا کہ نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی اور اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کیا تو تمہارے عمال برباد کر دی جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور ان سے ایسے گفت کو نہیں کرنی جس طرح تم آپس میں کرتے ہو یہ نہ ہو کہ ابو بکر عمر یہ سمجھ لیں کہ یہ تو ہمارا داماد ہے اور بچوں کی جگہ ہوتا ہے داماد نا نا وہ اللہ کے رسول ہے ہاں دے اب معیشہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے خاند نے فرمایا کیا کہا قال رسول اللہ سیدہ فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے اببا جی فرماتے تھے نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ علی نے نہیں کہا کہ میرے چچا ذات بھائی کا بیان ہے نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری کے الفاظ ہیں عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر حضور سے اتنی آجتہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی آپ کہتے تھے عمر تھوڑا ہونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی اتنا ڈھر گئے پھر اللہ نے ساتھ ہی ڈگری دے دی بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیمہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے حضور وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے مغفرت ہے عجر عظیم ہے یہ وہ آیات ہیں جو روزہ شریف پہ آج بھی لکھی ہیں بلکہ ابھی یہ جو سعودی حکومت نے دوبارہ رینومیٹ کروایا ہے نا یہ ساری آیات نا روزہ شریف کی جانیوں کے اوپر انہوں نے ساری ترتیب سے لکھ دی کہ قبر رسول پہ بھی کوئی شخص اپنی آواز کو بلاند نہیں کرے گا تو وہ بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی نبی الاسلام کی یہ رسپیکٹ ہے تو میں وہ بات اس سے شروع کی تھی کہ اتنا کنفلکٹ اپنے دور خلافت میں بھی حضرت عمر ہر جگہ حضرت عمر کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے تھے خالد ابن ولید کے مسئلے پہ بھی کہ یہ اپنی مرضی کرتا ہے خلیفہ کو نہیں پوچھتا اور پھر کہتے تھے کہ اگر میں آم کی جگہ ہوا سب سے پہلے میں اس کو ٹھونگا چھوڑوں گا نہیں گھٹا بھی دیا اور دوسری طرف حضرت عمر بکر کے کہتے تھے کہ ماں نے کوئی شیر پیدا ہی نہیں کیا جو خالد بن ولید جیسا ہو وہ لڑ لیں لیکن یہ سارے کنفلکٹس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حضرت عمر بکر پہ بیماری آئی تو کسی اور بندے کو تو خلیفہ نامزد کرتے عمر کونہ بناتے ایک بندے کو یار ایک نیگٹیف سیکالوجی ڈویلپ ہو جانتی ہے کہ مزرج میرا اختلاف کیتا ہے میری واری آئی ہے تو میں اپنی مرضی تا بندہ نومینیٹ کرنگا سارے صاحبہ سے مشورہ کیا عضرت عمر زینی کیا اور اینڈ پہ کہا کہ میں عمر کو نومینیٹ کرتا ہوں قبول ہے پہلے تو سارے کہہ رہے جیسا ہمیں لوگ کہتے ہیں انجینی صاحب کوئی کام دوسر دین تھا بڑا شوک ہے کرنے تھا کام دا زنیاں دوبارہ کالی نہیں آ دی اے جی گریزی تجمہ کرنا کرو اے جی لکھنا ہے لکھو تو وہ شروع میں جوش کرتا ہے جب عضرت وقر نے نومینیٹ کیا کہ یہ ہے بندہ کیونکہ یہ بشورے سے ہوا ہے یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی سارے صاحبات ہیں اس وقت قبائل کے سردار سے پوچھا جاتا تھا سارے قبیلوں کے سردار جب کہہ رہے ہیں کہ عمر کو بنا دیں یہ نہیں کہا یہ کہا کہ آپ ہمارے خیر خواہ ہیں آپ جس کو بھی بنا دیں جب بنایا تو پھر چیمہ کوئی شروع ہو گیا یہ کہتا بندہ لاتتا ہے ساڑھے تھے تو بڑا ڈڑ ہے پھر عضرت وقر نے کہا کہ ایک طرف تم کہتے ہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اچھا وہ میرا خیال ہے وہ بھی سوچ رہوں گے کہ عمر کو تو نہیں یہ بنائیں گے ظاہر ہے ادھر بھی جو مشوری دیتے ہیں نا بندے کو بار بار آپ ہمارے پولنٹیشنز کو بھی دیکھ لیں جو بندہ ان کی پولیسی سے اختلاف کرتا ہے سب سے پہلے اس کو پوسٹ آتے ہیں جدھر موقع ملتے ہیں انہوں کہتے ہیں یا رہے انتصارتے کرنا یہ تو جان چڑھا ہویا اے بڑے مشوری دیں درہتے ہیں منو تو وہ ایکسپیٹ نہیں کہا رہتے ہیں کہ عضرت عمر کو ہی اور عضرت عمر سے نہیں پوچھا عضرت عمر نراز ہو کے آپ نے مجھے مجھ سے پوچھے بغیر نومینیٹ کر دیا ہے تو عضرت عمر نے کہا مجھے اگر یہ بات پتہ ہوتی نا میرے علم میں کہیں یہ بات کونے میں بھی ہوتی نا کہ تم خلافت کی خواہش رکھتے ہو تو میں تمہیں نومینیٹ ہی نہ کرتا مجھے پتہ تھا میں تمہیں پوچھوں گا اور تمہیں انکار کرو گی برل اب یہ میں نے نومینیٹ کر دیا اور پہلی نصیت کی اتق اللہ یا عمر اے عمر اللہ سے ڈھرنا اور ڈڑتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ اگر ایک بندہ بھی جنت میں جا رہا ہے تو اللہ کی رہمت سے امید رکھنا کہ وہ تم ہو اور اگر ایک بندہ بھی جہنم میں جا رہا ہے تو اے ڈر جانا کہ تم نہ ہو تو یہ لوگوں میں للہیت تھی ہم لوگ تو بس اس قسم کی باتیں ہی کرتے ہیں تکلیفیں ہیں جن لوگوں نے اٹھائیں ہیں نا جی ان کے نام آج تک زندہ ہیں رضی اللہ عنہ ہم انہیں کہتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں